آج ہم بات کریں گے بھککر کے حلقہ پی پی نائنٹی کی جہاں پر اس وقت صحیدقبر خان نوانی صاحب جہاں وہ ایم پی ہے اور جہانگیر تین گروپ کے پادلیوانی لیڈر بھی ہیں اور اس وقت بظاہر جو ہے وہ نوانیوں کی بڑی ایک سٹرونگ پوزیشن ہے پی پی نائنٹی میں اگر آپ سے دیکھیں تو صحیدقبر خان جو ہے وہ اور موسکو چودہ پندرہ ہزار کے لیڈ سے جو ہے وہ جیتے ہیں اس حلقے سے تو آج ہم بات کریں گے کہ اس حلقے میں ایسی آخر کیا بات ہے جس کی وجہ سے اور سپیشلی جو ہے جو رفان اللہ نیازی صاحب جو ہے جو اس کے اپننٹ ہے صحیدقبر خان نوانی صاحب کے تو ان سے جو ہے کچھ گزارشات کرنی ہے آلوکہ وہ ان کو پساند آتی ہیں یا نہیں آتی لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو حلقے میں ایک نوانیوں کی بڑی سٹرونگ پوزیشن ہے اس سے پہلے رفان اللہ نیازی صاحب کے بھائی جو تھے جناب رجیب اللہ نیازی مرہوم صاحب تو ان کو بڑے ایک اگر آپ کہیں کہ ان کو دیکھتی پوزیشن تھی اور وہ ایک دفعہ وہاں سے ایم پی بھی رہے اور دوسری دفعہ اس کے بھائی جو ہے نوانی نیازی صاحب بھی ایم پی رہے ہیں تو آخر ایسی کونسی بات آئے کہ نوانی اتنی بڑی مادنے سے جیت گئے اور اس سے جو ہے وہ رفان اللہ نیازی صاحب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں ہم بات کریں گے آج اور سپیشلی جو ہے میں یہ وی لوگ بنا رہا ہوں جناب رفان اللہ نیازی صاحب کے لیے کہ نیازی صاحب میں ایک خاص بات یہ خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ چاہے اپوزیشن میں بھی ہوتے تھے تو اپنا جو اس کو weiter تھا اس کو active رکھتے تھے متحارک رکھتے تھے اور بیان بازی سے اور وہ ہلکے میں ان کی ایک پہچان ہوتی تھی وہ اپنے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے وaters کو متحارک رکھتے تھے اور جس میں ایک ناکامی ہوئی ہے ایر فان اللہ نیازی صاحب کو کہ وہ نہ تو خود اس نے زیادہ active ہیں اور نہ ہی وہ اپنے واتر کو متحارک رکھنے میں کمیاب ہو رہے ہیں تو وہ جتنا ووٹر کو مطارق رکھیں گے ان کے لئے بھی فائدہ ہے اور ان کے ووٹر کے لئے بھی فائدہ ہے کہ وہ مطارق رہیں گے وہ پرجوش رہیں گے لیکن اس میں جو بلکل ہی الٹا ہو رہا ہے اور نیازی صاحب جو ہے وہ بلکل فاتحہ خانیوں پر لوگوں پاس آتے جاتے ہیں لیکن وہ مخصوص لوگ ہیں اور مخصوص ایریاز ہیں جہاں پر وہ جاتے ہیں ہو سکتا ہے میری معلومات غلط ہوں لیکن جہاں تر میں نے معلومات لیے وہ کچھ اس طرح کی ہیں تو اس طرح جو ہے ایرٹانولر نیازی صاحب کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایک بہترین اپوزیشن لیڈر کیے کہ وہ ایک بہترین اپوزیشن کریں اور جتنا زیادہ وہ اپوزیشن کریں گے جتنا زیادہ اپنے ووٹرز کو متحرک رکھیں گے اتنا ہی زیادہ ان کے گروپ کے لئے فائدہ ماند ہوگا دوسری سیٹ پہ اگر آپ اس طرح نوانیوں کو دیکھیں تو سید اکبر خان نوانی صاحب تو وہاں سے ایم پی ہیں وہ بھی وہاں پہ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن حمید اکبر خان نوانی صاحب اور چیرمن ڈسٹرک اونسل احمد نواز خان نوانی جو ہے وہ بھی ان کا بھی فوکس جو ہے وہ دریہ خان پہ ہی ہے تو یہ تین افراد جو ہیں وہ ان کا مستقل ٹھکارہ سمجھ لیں یا فوکس وہ دریہ خان تحصیل ہے سپیشلی احمد نواز خان نوانی اور حمید اکبر خان نوانی صاحب جی تو اس میں نجیب اللہ سوری رفان اللہ نیازی صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑے سے ایکٹیو رہے اپنے بوٹرز کو متحرک کر رکھیں اور ایک بے سرین پوزیشن کا کردار ادا کریں بجائے یہ کہ وہ بیٹھے رہے بیان گازی ایک آت نیوز پیپر بیان دے دیا تو اس طرح نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں متحرک کریں تاکہ اس کا بوٹر بھی متحرک ہو اپنے فیڈبلگ زور ٹھیک ہیے گا اللہ حافظ